السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز و محترم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے رب کی بارگاہ میں دعا گوہ مولا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی سخت ضرورت ہے جن کا گھر آسیب زدہ ہے بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جو آسیب زدہ ہوتے ہیں جن میں آسیب ہوتے ہیں اجنہ رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی نظرِ بد کے شکار یا کسی بھی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس گھر میں برکت نہیں رہ جاتی ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں گھر میں ہونے لگتے ہیں لوگ بیمار رہتے ہیں پیسے ڈوب جایا کرتے ہیں لوگ پریشان رہتے ہیں سکون نہیں رہتا ہے اگر اس طرح کے معاملات ہیں کسی کے بھی گھر میں تو ایک ایسی چیز آپ کو بتا دے رہا لیکن اس کو وہی کریں گے جو پڑھے لکھے ہوں اور جو بلکل پڑھے لکھے نہیں ہوں وہ اس عمل کو نہ کریں تو بہتر ہے اس کے علاوہ آسیب کتنا طاقتور ہے کون ہے شیعتین ہے اجنہ ہے کون ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے لیکن اگر آپ تھوڑا پڑھے لکھے ہیں اور اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر مکمل طور پر آسیب سے پاک اور صاف ہو جائے گا کرنا کیا ہے کہ آپ کو رات میں چالس مرتبے ازان دینی ہے ازان دینے سے پہلے ازان اتنی آواز سے ہو کہ گھر میں پہنچ جائے بہت بلند آواز سے نہیں گھر کے بیچ میں کھڑے ہوں اور ازان دینا شروع کریں ازان دینے سے پہلے دو مرکت نفل پڑھیں اور اس کا سباب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پیش کریں اور آپ سے مدد چاہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں چالس مرتبے ازان کہیں اور آیت ہوتی ہے ایک منزل ہے آیاتِ حرس کہتے ہیں تیتیس آیتیں ہوتی ہیں اس میں اس کو یہ پاکستانی پنج سورے میں یہ آیت ہے اس کو تیتیس مرتبے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد میں آپ پانی رکھ لیں اتنا پانی کہ آپ کے پورے گھر میں ہو جائے اس پانی میں نمک ملا لیں اور اس کے بعد آیتِ حرس کو پڑھ کے اس پہ دم کریں دم کرنے کے بعد آپ اس پانی کو چھڑکاؤ کریں یہ آپ کو چالیس دن تک کرنا ہے پڑھنا بھی چالیس دن ہے ازان بھی چالیس دن دینی ہے ازان آپ جلدی جلدی بھی دے سکتے لیکن اتنی آوازیں کہ پورے گھر میں پہنچ جائے چالیس دن ہو گئے تو انشاءاللہ مکمل پاک اور صاف ہو جائے گا آسے بوسے اجنہ سے تمام نظر بسے انشاءاللہ آپ اسے کریں مجھے اپنی دعاوں